بیروت دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 135 سے بڑھ گئی مرنے والوں میں پاکستانی بچہ بھی شامل ہے شہر میں ہر طرف ملبے کے ڈھیر لاکھوں افراد بے گھر درجنوں افراد ابھی بھی لا پتا لبنان کے دارو رکومت بیروت میں ہونے والے دھماکوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 135 سے بڑھ گئی حکام میں 5000 افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے جبکہ اسپتالوں میں زخمیوں کے علاج مالجے کے لیے بیٹس کم پڑ گئے ہیں بیروت دھماکے کے دوروں بعد ملبے کے ڈھیر کا منظر پیش کر رہا ہے ہر طرف امارتوں کا ملبہ بکھرا پڑا ہے اس سانہے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے درجنوں افراد ابھی تک لا پتا ہیں جن کی تلاش کا عمل جاری ہے لوگ اپنی پیاروں کی تلاش میں سرگردہ ہیں لبنان حکومت کی جانب سے ان دھماکوں سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ تین سے پانچ ارب ڈالر تک لگائے جا رہا ہے دوسری جانب آسٹریلیا اور یورپی یوڈین نے فوری طور پر متاثر افراد کی بحالی کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے ادھر بیروت میں تائنات پاکستانی صفیر نجیب درانی نے تصدیق کی ہے کہ دھماکے میں ایک پاکستانی فیملی بھی متاثر ہوئی جس کا چودہ سالہ بچہ جانباک ہوا جبکہ خاندان کے چار افراد زخمی ہوئے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دو روز قبل ہونے والے دھماکے سے پورا شہر لرز اٹھا اور دھماکے کی آواز شہر کے دور دراز علاقوں تک سونی گئی یہ دھماکے بیروت کی بدرگاہ کے علاقے میں ایک گودام میں ہوئے